سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور لیٹسٹ ویڈیوز کیلئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں کبھی سون سان سڑکیں تو کبھی خطرناک اور سرپیلے پہاڑی راستے بھارت کے لاکھوں ٹرک ڈائیورز آئی دن ایسے حالاتوں کا سامنا کر کونے کونے تک سامان پہنچاتے ہیں ہمارے کی گود میں بسیلہ داکھ میں دواؤں کی ضرورت ہو یا مڑیپور کے گاہوں میں بجلی کے پول کی یہ ذمہ داری انت میں ٹرک ڈائیورز پر ہی آتی ہیں سامان لوٹ کر وہ ایک ہیلپر کے ساتھ سفر پر نکل پڑتے ہیں راستے میں آنے والے تمام جہروں کو انہیں رات کو پار کرنا پڑتا ہے کیونکہ دن میں اکثر بھاری بہانوں کے لیے نو انٹری ہوتی ہے اگر دیر ہو گئی تو اگلا دن برباد ہوگا مالک یا سامان بھیجنے والے کی فٹکار سننی پڑے گی راستے میں پولیس، ناکے، چونگی، ٹیکس اور کچھ تنک مجاز لوگوں سے سامنا تو آئے دن ہی ہوتا رہتا ہے اگر کہیں ٹرک کو بیک کرنا پڑے تو باقی لوگ بھی انہیں تانہ سنانے لگتے ہیں کئی دن سے گاڑی چلا رہے ٹرک ڈرائیور کی پریشانی دیکھنے کی بجائے ان سے دو منٹ کا انتظار نہیں ہو پاتا وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے گھر آنے والا راشن، ان کے کپڑے، دوائیں اور دوسرا سامان سب انہیں ڈرائیوروں کی محنت سے آیا ہوا ہوتا ہے آئیے دکھاتے ہیں ان ڈرائیور کی کچھ ایسی کلپ جسے دیکھ کر آپ بھی کہا اٹھیں گے کہ بھارتی ٹرک ڈرائیور سے بہترین کوئی ہو ہی نہیں سکتا دیکھئے آگ لگی ہوئی ہے اس ٹرک میں شاید سامان میں آگ لگ گئی ہوگی کسی وجہ سے لیکن اس کا ڈرائیور اس ٹرک کو چھوڑنا نہیں چاہتا اسے اپنے ٹرک کی پرواہ نہیں وہاں رہنے والے لوگوں کی جان کی پرواہ وہ نہیں چاہتا کہ ان آگ کی لپٹوں میں یہ شہر جہاں کا یہ ویڈیو ہے وہ غیرفت میں آ چاہے اور اپنی جان پر کھے کر اس ٹرک کو اس گھنی بستیو سے باہر نکالتا ہے اب اس ٹرک ڈرائیور کی دلیری کو کیا کہیں گے آپ ایک بار پھر سے دیکھئے یہ کلپ کس طرح جان پر کھیل کر اس ڈرائیور نے ہزاروں لوگوں کی جان بچائی یہ دیکھئے کس طرح ادھر میں لٹکا ہوا ہے یہ ٹرک ادھر میں لٹکے اس ٹرک کا کیا ہو سکتا ہے اگر ڈرائیور چاہے تو ابھی اتر سکتا ہے لیکن وہ نہیں اتر رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے پوری طاقت لگا رہا اور دیکھئے کس طرح اس نے ایک آدھے لٹکے لوری کو اس درگم پہاڑی پر چڑھا دیا اب اسے بہترین ٹرک ڈرائیور نہیں تو اور کیا کہیں گے ایک بہر پھر سے دیکھئے کلپ اب جو کلپ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ دل تہلا دینے والا ہے یہ کلپ دیکھئے یہ گائے کس طرح روڈ پر گھوم رہی ہے اور تب ہی اس روڈ پر آیا ایک تیز رفتار ٹرک اور دیکھئے کس طریقے سے اس آئل ٹینکر نے اپنے آپ کو ارجس کیا تاکہ اس گائے کی جان بڑھ سکے سوچ کے دیکھئے دوستو یہ ٹرک ڈرائیور اگر چاہتا تو آگے بڑھ سکتا تھا لیکن اس نے رکو اور کتنی بہترین سکل دکھائی اس نے کتنی بہترین سکل دکھائی اپنے ڈرائیوینگ کی اور اس نے روک دیا اس کاری کو نہ ٹرک پلٹی اور نہ ہی گائے کو کچھ ہوا یہ کلپ پھر سے دیکھئے دوستو راستہ خراب ہو تو سمیہ سے مال پہنچانے کا دباؤ انہیں جوکھیم لینے پر مجبور کرتا ہے ٹرک کے بھی تر بھگوان کی تصویریں یا اس میں لکھا سات سو چھے آسی کا نمبر انجان راستوں پر ان کا وشواس بڑھاتے ہیں ٹرک کو وہ زبردست ڈھنگ سے سجائے رکھتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گاڑی فٹ رہے گی تو ان کا گھر بھی چلتا رہے گا باقی دنیا کے تانے تو راستے میں پڑھنے والی عمارتوں کی طرح پیچھے چھوٹ ہی جائیں گے تو دوستوں یہ تھے بہترین ٹرک ڈائیورز بھارت کے